من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حضبن اللہ نعم الوکیل و نعمل مولاہ نعم النصیر تمام حمد ہے اس خالی کے دو جہاں کے لیے جس نے انسان کو ہوند کی ایک نازک پوند سے پیدا کیا اولاق و درود محمد و آل محمد کی ذات پر جن کے ذریعے اس نے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچایا درود و سلام ہو وقت کے امام پر کہ جو اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے اور وقت ضرورت راہ حق پر چلنے والوں کی ہمیشہ ہدایت کرتے ہیں ایک مرتبہ آیت اللہ مرشیہ نجفی فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا اس زمانے میں میرا ارادہ ہوا کہ میں زیارت کے لیے حرم اسکریین امام علی نکی علیہ السلام اور امام حسن اسکری علیہ السلام کے لیے جاؤں وہ کہتے ہیں کہ جب میں زیارت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تو تھوڑی دور چل کر میں راستہ بھٹک گیا اور اتنا وقت گزر گیا کہ میری حالت خراب ہو گئی شدید ترین گرمی تھی مجھے غش آنے لگے یہاں تک کہ راستہ نہیں ملا اور میں بالکل جابلب ہو گیا مجھے اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی میں اس وقت بالکل زندگی سے مایوس ہو گیا جب اس وقت مجھے اپنی موت دکھنے لگی تب میں نے وقت کے امام امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کیا تو تھوڑی دیر بعد میری ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوئی امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی نجفی کو راہ بتائی اور کچھ خاص تاقیدات بھی کی وہ تاقیدات جو امام زمانہ علیہ السلام نے آقا مرشی نجفی کو کی وہ ان کے شاگرد سید عادل علوی نے ایک کتاب قبسات میں رقم کی ہے فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر مجھے تلاوت قرآن کرنے کی نصیحت کی کہا کہ تلاوت قرآن کو لازمی کرو اور اس کی آقا مرشی نجفی کو بہت زیادہ تاقید کی اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ نماز شب کی بھی تاقید کی بلکہ نماز شب اور تلاوت قرآن کے لئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سید ان اہل علم پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کو ہم سے نزبت دیتے ہیں اور ان آمال کو انجام نہیں دیتے ہیں اس کے بعد امام علیہ السلام زیارت قبور اعیمہ اور اولاد اعیمہ کی تاقید کرتے ہیں اس کے بعد امام علیہ السلام نے احترام زرجیت سادات کی بھی آقا مرشی کو تاقید کی کہ دیگر افراد کو چاہیے کہ سادات کی عزت اور احترام کریں اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء کے قبور ہیں شہدہ کے قبور ہیں سوالحین کے قبور ہیں وہاں بھی ضرور گاہ با گاہ زیارت کے لئے جانے کی تاقید کی اپنے مرہومین کی قبروں پہ جانے کی تاقید امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی نجفی سے کی اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی نجفی کو اس بات کی تاقید کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ شک شکیہ کو حفظ کریں اس کے علاوہ امام زمانہ نے خطبہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے حفظ کی تاقید کی اور امام علیہ السلام نے خاص طور پر والدین کی خدمت کی تاقید کی خواہ وہ زندہ ہو یا انتقال فرما گئے ہیں اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ مرنے کے بعد خدمت کیسے ہو یقیناً ان کے واجبات کو انجام دے کر ان کے لئے دعا خیر کرنا ان کے لئے تلاوت قرآن کرنا ان کے لئے آمال سوالح انجام دینا ان کے لئے حج عمرہ اور زیارت کا ثواب ان کو ہدیہ کرنا امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی نجفی سے کہا ایک حقیق جس پر چودہ معصومین کے نام قندہ کیے جائیں اس کو میت کے موں میں رکھنے کی تاقید امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی نجفی کو کی پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے نماز جماعت میں شرکت کی تاقید کی امام نے فقہ حدیث و تفسیر کے متعلق کی تاقید کی روزانہ کی بنیاد پر فقی مسائل احادیث مبارکہ تفسیر قرآن کی امام نے تاقید کی اس کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے آقا مرشی کو نحجل بلاغہ اور صحیح پائے کاملہ کا متعلق کرنے کی تاقید کی اور ان کی دعا کو حفظ کرنے کی تاقید کی جب امام زمانہ علیہ السلام نصیحت کر چکے اس کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی نے امام سے کہا کہ مولا مجھے کچھ دعا دیجئے تب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے آیت اللہ مرشی نجفی کے لئے دعا کی اور اپنے دست دعا کو بلند کیا اور یہ دعا دی کہ پروردگارہ تجھے اپنے پیغمبر اور ان کی آل کا واسطہ اس سید کو دین کی خدمات کی توفیق اتفرما اسی دعا کے نتیجے میں آیت اللہ مرشی نجفی نے کم کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری کو قائم کیا اس کے بعد امام نے دعا کی کہ پروردگارہ اس سید کو منجات کی لذت و شیرینی عطا فرما اس دعا کے نتیجے میں جب بھی آیت اللہ مرشی نجفی اکثر و بیشتر ہاتھ میں بس ان کے رمار رہتا تھا اور اپنے آسو پہنچتے تھے انتہائی رقیب القرب گویا ہر وقت آسو کو آنکھوں پر رکھے رہتے تھے اور پھر امام نے فرمایا کہ پروردگارہ اس کی محبت لوگوں کی دلوں میں قرار دے اور اس کو ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ فرما خصوصا حسد سے اور اس کے بعد امام زمانہ اجلاللہ تعالی خریجہ الشریف نے توفے میں آیت اللہ مرشی نجفی کو خالص تربت امام مظلوم قربلا یعنی خاک شفا کے جس کے ساتھ کوئی اور خاک ملی ہوئی نہیں تھی بالکل خالص آیت اللہ مرشی نجفی پوری زندگی جب تک زندہ رہے اس خاک شفا کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے اور وسیعت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میری قبر میں اس خاک شفا کو ڈالا جائے اور اس کے علاوہ امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی کو ایک حقیق کے انگوٹھی بھی توفے میں دی پفلہ مرشی نجفی پوری زندہ